فرنڈز ہم سب ہی انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں ہم سب اپنی زندگی میں بہت سے غلطیاں کرتے ہیں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کامیابی کے رستے پر لے جاتی ہیں اور کچھ غلطیاں ہمیں بہت بڑے سبق دے جاتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے غلطیاں بتانے چاہ رہی ہوں جن سے بہت ہی نئی نئی اور مزیدار چیزیں سامنے آئیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ماچس بھی غلطی سے ہی ایجاد ہوئی تھی اور وائگرہ کی ٹیبلٹ بھی غلطی سے ایجاد ہوئی تھی تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں جانو گے جو بنی تو غلطی سے لیکن پھر ہماری ضروریاتی زندگی کا ایک حصہ بن گئی لیکن ان چیزوں کے بارے میں بتانے سے پہلے میری آپ لوگ اسے مہدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا تو نمبر ون پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماچس کس طرح سے وجود میں آئی دراصل جان والکر ایک بہت بڑا میڈیسنر تھا اور وہ دوائیاں بناتا تھا ایک دفعہ جان والکر نے عدویات میں استعمال ہونے والے ایک کمپاؤنڈ کو لکڑی کیو پر لگایا لیکن بعد میں اس نے دیکھا کہ وہ کمپاؤنڈ لکڑی کیو پر چپک گیا ہے اس نے اس کمپاؤنڈ کو ہٹانے کے لیے اس لکڑی کو جب رگڑا تو اس میں سے آگ نکلی تو جب اس نے دیکھا کہ اس ننے سے تنکے سے اتنی آسانی سے آگ جلائی جا سکتی ہے تو اس نے پھر اس کو بقاعدہ ماچس کی شکل لے کر پوری دنیا کے سامنے متعارف کروایا جیسے آج ہم استعمال کر رہے ہیں نمبر دو پر میں آپ کو بتاؤں گی سیفٹی کلاس کے بارے میں جو کہ آج ہمارے موجودہ دور میں ہمیں بہت سی چیزوں میں بہت مدد کرتا ہے دراصل ایک بار فرانس میں موجود ایک سائنسدان ایک کمیادان اپنے تجربہ کر رہے تھے اسی دوران ان کے ہاتھ سے ایک ٹیسٹ ٹیوب گر کر ٹوٹ گئی جب وہ جھکی انہوں نے دیکھا کہ ٹیسٹ ٹیوب ٹوٹی ضرور تھی لیکن وہ بکھری نہیں تھی یعنی کہ اپنی شکل میں موجود تھی اس کے اوپر دھرارے آ چکی تھی جب انہوں نے دیکھا تو اس میں پچھلی بار کا جو کیمیکل تھا محلول تھا وہ بھی تک موجود تھا اور اس محلول کی وجہ سے وہ جو گلاس ہے وہ ٹوٹ کر بکھرا نہیں بلکہ اپنی شکل میں موجود رہا وہی سے سیفٹی گلاس کا استعمال شروع ہوا کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وینڈ سکرین میں جو گلاس ہوتا ہے اس کے اندر بھی محلول موجود ہوتا ہے جو کہ کسی ضرب کی وجہ سے ٹوٹ ضرور جاتا ہے لیکن شیشے کو بکھرنے سے بچاتا ہے نمبر تھری والکنائز ربر دراصل چالیس گوڈیر جو کہ اپنے لیب میں ربر ہی بنا رہا تھا اس نے ڈیفٹرینٹ قسم کے کیمیکل اس میں ڈالے لیکن وہ مضبوط اور الاسٹک نہیں ہوا وہ کافی سارے تجربات کرتا رہا لیکن اچانک سے وہ کسی سوچ میں گم ہوا اور اس کے ہاتھ سے وہ محلول چھوٹ کر آگ کے اوپر گر گیا جو محلول آگ کے اوپر گرتے ہوئے جو سائیڈ پر چھولے کی جگہ ہوتی ہے وہاں گرا تو جب اس نے اس کو اٹھایا تو دیکھا کہ وہ ربر بن چکا ہے اور وہ کافی لچکدار اور مضبوط ہے وہیں سے اس ربر کا استعمال شروع ہو گیا اور اس کے بعد اسے گاڑیوں کے ٹائر میں استعمال کیا جانے لگا نمبر فور پر میں بات کروں گی ایکس رے کے بارے میں دراصل ویلیم ایک دفعہ اپنی لیب میں تجربہ کر رہے تھے کسی دوران انہوں نے ایکس رے پر ایک تجربہ کیا ایکس رے کو پاس کرتی ہوئے غلطی سے ان کا ہاتھ سامنے آ گیا انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کا پیچھے ایک اکس بن گیا ہے انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ ایکس رے صرف خالی جگہ سے گزرتی ہیں اور اس کے رستے میں اگر ٹھوس اشیاں آ جائیں تو یہ ان کا سایاں بنا دیتی ہیں یہی سے ایکس رے کی اجاد ہوئی اور اس کے بعد اس کو دیگر اشیاں میں استعمال کیا جانے لگا نمبر فائف پر ہم بات کریں گے وائگرا ٹیبلٹ کے بارے میں بسیکلی وائگرا ٹیبلٹ کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ دل کے امراض کو ٹھیک کرنا تھا لیکن اس نے انجائنا کے مریضوں کو تو کچھ خاص ایفیکٹ نہیں کیا لیکن جن لوگوں نے اس کو لیا تھا ان میں مردانہ طاقت میں اضافہ ہونے لگا وہی سے سائسدانوں نے اپنی تحقیق کا روح موڑ لیا اور اس کو پھر دل کی بجائے مردانہ کمزوری کے لیے استعمال کیا جانے لگا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوبی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں میں آپ سے ملوں گے اگلی ویڈیو میں ایک اور بہت منفرے ٹاپک لی کر تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا خدا حافظ